میں سرکاری ملازم ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں میرے پاس ایک مرزائی لڑکی سرکاری طور پر ریسرچ کے لیے میرے پاس آئے کیا میں اسے پڑھا سکتا ہوں یہ سوال میرے دوسر نے پوچھا ہے دیکھیں مرزائی یا جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں نا یہ کفار سے بھی بدترین مخلوق ہے یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دین کے لبادے میں دین ہی کی لباس میں میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ذات مبارک پر رقیق حملے کی ہے گستاخان رسول ہے یہ دین سے خارج ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی جمہور پاکستان کے آئین میں بھی یہ لوگ غیر مسلم اچھا غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور ان کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے پاس ساتھ مخاوات شریعت متحرہ نے اسے ممنوع قرار دیا ہے لیکن ایک شرط ہے بشرت کی آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں گے کہ کہیں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی وہ بری خیالات اور بری عقائد ہماری اوپر سرائیت نہ کریں تو اگر محدت و مودت و الفت ان کے ساتھ بڑھ جاتی ہے تو اس لئے کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے بلکہ فر منہم کمات فر من الاسد ان سے اتنا دور باغتے جاؤ جتنا کی بندہ شیر سے دور باغ جاتا ہے لیکن اگر اس میں مطلب یہ ہو کہ اگر وہ ان کی صحبت اس نیت سے کی جائے کہ میں بھی یہ میرے پاس یہ لڑکی آئی ہے پڑھنے کے لئے اور ہے مرزائی اور میں اپنی باتوں سے اس کو قائل کرتے 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 کہیں ان کے دل میں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی خاتم النبیین ہونی کی اور حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت اور ہماری دین اسلام پر ان کو مائل کرنے کے لئے میں کروں تو پھر جواز رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے ایک اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ صرف دنیاوی ڈیل کی جائے اتنی ڈیل ہو کہ اس میں سے دین کی کوئی ہماری دین کو کوئی نقصان نہ ہو ان کی دین کو کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر دنیاوی ڈیل بھی ان کے ساتھ جائز ہے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ چون کے الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں اور آپ یقیناً اسی نیت کے مطابق ان کو پڑھا سکتے ہو کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھی رہے گی آپ ان کو پڑھاتے رہو تو آپ ایز ایک ٹیچر ایک استاد ان کو ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تلقین کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کسی نبی نے کسی بھی شکل میں نہ بروزی اور نہ سایہ اور نہ حلولی کوئی نبی نہیں آ سکتا تو آپ اس کنسپٹ اور اس نظریہ کے تحت انہیں پڑھا سکتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کے حامی و ناصر رہیں کہ اللہ آپ کو یہ قوت دیں کہ آپ ان کو اپنے طرف راغب کریں اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی سچویشن ایسی بنتی ہے کہ آپ کی روحبت وہاں جاتی ہے تو پھر نہ پڑھائیں کبھی بھی ان کو نہ پڑھائیں